سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ والصحبی انصار اللہ اما بعد فقد کال الحکیم فی کتاب المتین واسدہ کل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول ذا دعاکم لما یحییكم صدق اللہ العلی العدیم میرے لئے سعادت اور خوشبختی کا مقام ہے کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے کا حاضر ہونے کا موقع ملا جو امت محمدی کا بیترین گلدستہ ہے ہم پاکستانی بھی ہیں اور امت محمدی بھی ہیں پاکستانی جب ہوتے ہیں تو سرحدوں میں محدود ہو جاتے ہیں علاقوں میں محدود ہو جاتے ہیں جب امت بنتے ہیں تو کوئی سرحد بیج میں نہیں رہتی بعض اوقات ہماری پاکستانی ہونے کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات امت محمدی کے ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داریاں اور فریدر ڈیوٹیاں بنتی ہیں لہٰذا ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نوان مجلس کا اجتماع کا اور اس کانفرنس کا اور جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے ہمارے برادر عزیز جناب حجت السلام والمسلمین آئے امین شہدی صاحب ان کے رفقہ اور امام حسین فاؤنڈیشن اور حجت السلام والمسلمین آئے احسان حکیم اور ان کے رفقہ یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور خداعود متعال ان کی تفاقات خیر میں اضافہ فرمائے دیکھیں یہی آیت جو ہے وہ آئے شہدی نے بھی انوانے سخن قرار دی اگر وہ گفتگو فرماتے تو شہد میں کوئی اور آیت جو ہے وہ انتخاب کرتا ارشاد خدا بندی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو صاحبان ایمان وہ خطاب ہے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جب کسی کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اسے خطاب کرے تو بہت اہمیت کا حامل ہے کس انوان سے خطاب کر رہا ہے خدا والمطال بازقہ پر اللہ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے اور بازقہ پر اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتخذ الجہودہ بنن سارا علیاء یعنی یہاں صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناو اپنا دو ساتھی سرپناس مددگار جو منا کرو مت بناو بازوں مولیاء و باز وَمَن يَتَوَلَّو مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الذَّالَمِينَ يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ اندین ہے یہ ساری آیات ایمان والو اللہ کو خطاب ہے یہاں پر بھی یَا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا استجیبوا لِللَّهِ وَلِلْرُسُوْءِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ جب آپ کو وہ دعوت دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے زندگی ہے سائبان ایمان کو دعوت دی جاری ہے بعض اوقات کہا جاتا ہے یَا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا تاقیر ہے اس کے اندر بہرحال ہمیں خطاب کیا گیا ہے کہ ہمیں گویا ہے کہ نئی زندگی اور حیات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ حیات نہیں ہیں ایک اور حیات ہے جس کی طرف دعوت دی جاری ہے ایک حیات تیبہ ہے ایک پاکیزہ زندگی ہے جس کی طرف دعوت ہے ہمیں ہمیں اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ ہم عادل کے لیے قیام کریں ظلم کے خلاف اٹھیں اس میں ماری حیات ہے اگر ہم عادل کے لیے نہیں اٹھیں گے ہم مردہ ہیں مرے ہوئے ہیں لَقَدْ عَرْسَلْنَا رَسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَا مِلْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تمام انسان عدل کے لیے اٹھیں بِالْخُزُ صاحبانِ ایمان اس لیے انبیاء کو بھیجا ہے ہمارے لیے حیات ہے اس میں ہم اگر عادل کے لیے اٹھیں گے اس میں وہ زندگی رہیات ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم ستیزی کی ہے ظلم کے خلاف اٹھے ہیں عدل کا پرجم اٹھایا ہے آزادی آزادی کی طرف دعوت ہے اگر غلام زندگی نہیں ہے مر گئے موت ہے آزادی میں حیات ہے وہ آئے ہیں کہ تاکہ غلامی کی سنجیروں کو توڑ کے پرے پھینکیں ہمیں آزاد کرنے آئے ہیں حوث سے آزاد خاشات نفسانی سے آزاد دنیا کی محبت سے آزاد مال دولت کی محبت سے آزاد ہور بنانے آئے ہیں ہمیں جو ہر ہوتا ہوا نقش قدم پر چل سکتا ہے نبی کے غلام نہیں چل سکتا کبھی بھی ہوا حوث کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا بزدلی کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا دنیا پرستی کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا تاغوت کے آگے جھکا ہوا وہ اس راہ پر نہیں چل سکتا لہٰذا آزادی میں حیات و زندگی ہے عدل کے لئے اٹھنے میں حیات و زندگی ہے تقویٰ میں حیات و زندگی ہے عامر بالمعروف اور نین المنکر کرنے میں حیات و زندگی ہے دعوت اللہ الخیر میں زندگی اور حیات ہے اس طرف دعوت دیگی ہمیں اور امام مسین علیہ السلام کا پورا سفر یہی ہے میں آزادی کی راہ میں مر جانا ساتھ سمجھتا ہوں اور ظلم کا ساتھ دینے کو ننگ اور آر اور عیب سمجھتا ہوں امام مسین کا پرچم یہ ہے امام مسین کا پرچم عامر بالمعروف حدیر المنکر کا پرچم ہے انما خرجت لطلب الاصلافی امت جدی رایت الحسین اصلاف امت کا پرچم ہے امت کے اندر جو بگاڑ انعراف آتا ہے اور ہمیں دور کرتا ہے دوسرے سے امت کو جوڑ کر مضبوط کرنے کا پرچم ہے نبی کی دعوت کس طرف ہے اللہ کی دعوت نبی کی دعوت ہے کہ وحدت کی طرح زادت ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرْرَقُوا عَامَرَا عَادَا رَا حُقَوَئَا فرض ہے اتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اور وحدت یہ کوئی ٹیکسٹیکل چیز نہیں یہ اسٹیڈیکل چیز ہے اس میں حیات ہے وحدت میں وَلَا تَفَرْقُوا نئی تَفَرْقِسِ اس میں مرگ اور موت ہے اور ذلت ہے لہذا وحدت میں حیات اور زندگی ہے آج آپ دیکھ لیں غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں غزہ ہم سب کا امتحان اور ابتلاع و رازمائش ہے پوری امت محمدی کا امتحان ہے اور تمام بے شریعت کا امتحان ہے غزہ ایک سال ہونے والا ہے ظلم و ستم ایسا نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا آپ دیکھ لیں کیا رہے گزہ میں کس طرح سے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ایک چھوٹا سا جس کی نہ ڈیفت ہے نہ بیک ہے چھوٹا سا عبداللہ گل کہہ رہے تھے یا ایوالنبی جاہد القفار والمنافقین واغلز علیہم اے نبی جہاد کر کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ جہاد میں زندگی رہیات ہے نجم اللہ کا خطبہ نمبر ستائیس ہے جس میں مولا علیہ السلام نے خطبہ جہاد ہے اس کا نام اس میں فرماتے ہیں کہ جہاد ان الجہادہ باب من ابواب الجنہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے جس نے جہاد اور اس نے اللہ نے اس کو اپنے خاص علیہ کے ساتھ خاص کیا ہے جس نے جہاد کو ترک کیا وہ ضلیع رسوہ ہوا ایک جگہ فرماتے ہیں جو قوم دشمن کو موقع دیتی ہے اس کے اندر گسائے وہ ضلیع ہو جاتی ہے جہاد میں زندگی رہیات ہے آج غزہ کے مظلوم وہ بچے وہ معصوم بچے خواتین ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں امت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں ان حالات کے اندر یمن کے مجاہدین کو یمن کے صاحبان ایمان پر سلام لبنانیوں پر سلام عراقیوں پر سلام ایرانیوں پر سلام اور فلسطینیوں پر سلام بالخصوص غزہ کے مظلوم صابروں پر سلام جو امت محمدی کے سر کا تاج ہیں اور ماتھے کا جھمر ہیں قرآن کی تمام کی تمام آیات جو ہیں چاہے وہ بندگی اور عبادت کی ہیں چاہے تقوی کی ہے صبر کی ہے استقامت کی ہے جہاد کی ہے جتنی بھی آیات ہیں اس دور کے اندر اس کا کامل اکمل ترین مصداق وہی ہیں جو غزہ کے مظلوم ہیں وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں وہ بچے لہذا دنیا تبدیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ خاموش ہیں لیکن اسرائیل اکیلا کچھ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی نے جو قوم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتی وہ زندہ نہیں ہے وہ مرین قوم ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس کے نبی نے ہمیں اپنے دشمن کی ہمارے دشمنوں کی شناعت کر رہی ہے چاہے وہ دشمن شیاطین جن ہوں چاہے شیاطین انسوں جناعت کر رہی ہے یا یالذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارہ علیاء یہ یہود و نصارہ تمہارے کیا ہیں ولی ہیں سرپرست ہیں دوست ہیں بددگار ہیں نہیں جو ان کو اپنا ولی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا عجیب آئے ہیں تھے اگلیس کی فسیرالذین فی قلوب مرز یسارعون فیہم یہ فیہم کا مرجع ضمیق جو ہے یہود و نصارہ ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہود و نصارہ کی بلا کی محبت کی وہ تیزی کے ساتھ دوڑ دے ان کی طرف یقولون نقشا تصیبنا دائرت اگر کہ کوئی یہود و نصارہ دشمنہ تمہارے لان ترزن کر یہودو ولنصارہ حتی تتابع ملتہم جب تک تم اپنی ایڈنٹیٹی نہیں کھو بیٹھو گے شناس ختم نہیں کر بیٹھو گے جب تک مٹے نہیں جاؤ گے ان کے آگے ناک نہیں رگڑ ہوگے تم پر راضی نہیں ہوں گے وہ تمہارا رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز جب ان کی طرح نہیں ہو جائے گی وہ راضی نہیں ہوں گے حتی جب تک ان کی ملت پر سہنا ہو جائے یہ یہود و نصارہ یہ دشمن ہیں آپ کے چکر میں نفس جائیں ان کے پاس طاقت ہے دنیا ان کے پاس مول ہے ان کے پاس خدا 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 ان کی طرف دیکھتے ہو تم میرے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہو خدا کو تبکل میں شرق بسند نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر خواب پوچھنے آتا اسے کہا تھا اس کو نندہ رب ایک فنسو شیطان رو دکھتا رب اللہ بھی صرف اسے جنہیں بزہ سنین کہا جا میری سفارش کرنا اسے کہنا یاد کرانا یوسف جیل میں ہے شیطان نے بلا دیا خدا نے کہا اچھا میرے ہوتے میں تو سفارش کرواتا ہے خدا نے ساتھ سال اور جیل میں رکھا اللہ کی طرف لوٹ نے تبکل علی اللہ حیات اور زندگی دیتا ہے طاقت دیتا ہے یمن کے مظلوموں نے کہا تھا جب ان پر حملہ کیا گیا ساٹھ ملکوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ امریکہ ہے ہمارے ساتھ خدا ہے آج جب اندھوں نے اسرائیل کے پر ہائپر سینک مزائل مارا پوچھا گیا میں خود سنٹا تھا ان کے وزیر دفاع سے یا وزیر اطلاعاتوں نے شریعت سے ٹی بی چینل کے برابرے کہاں سے لے کہاں میں اللہ نے دیا ہے ہم نے کوشش کی بنایا اللہ نے ماری مدد کیا بے اذن اللہ ہے سارا کچھ ہمارے پاس بے اذن اللہ ہے اللہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے اللہ پر کوئی توقع تو کرے اللہ کی طرف کوئی لوٹے تو سہی حیات اسی میں زندگی اسی میں عزت اسی میں لہذا بس آخری جملے کہتا ہوں امام مسید علیہ السلام سرسجدے میں کیا کہہ رہے ہیں محاصرے میں ہیں بچے ساتھ ہیں پیانس ہے کہا جاتا ہے بیعت کر لے مجھے ایک دو رہ پہ کھڑا کر دی اس نے یا تلوار کے سر تلوار کے سر کٹھوالو یا یزید کی بیعت کی زلت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اپنی ازانی بیچ دوں حیات مندہ زلہ اللہ بھی کہتا ہے حسین حیات علماء بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے حیات کے معنی میں اور باودہ کے معنی میں فرق ہے اگر جو دونوں کے بزار معنی بعید ہے حیات یعنی باودت مندہ زلہ لیکن معنی ایک جیسا نہیں حیات میں تحیر بھی ہے معنی میں بہت طاقت ہے اس میں فیل ہے یہ حیات مندہ زلہ اللہ نے کہا ہے ابھی ہو جا حسین اندکار کر دے حسینیت یہی ہے محاصرے میں آجاؤ سختیوں میں ہو مصبتوں میں ہو دشمن کے محاصرے میں بوکھے ہو پیاسے ہو سر نہیں جھکانا سر نہیں جھکانا کٹتا ہے تو کر جائے اپنی عزت پر اپنی ناموس پر اپنی عذابی حریت پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ پرچم حسینی اور آئیے غزہ کے مظلموں نے اٹھایا ہوا ہے یمنین نے اٹھایا ہوا ہے اراکیوں نے اٹھایا ہوا ہے لبنہ نے اٹھایا ہوا ہے فلسطینین نے اٹھایا ہوا ہے جہوری اسلامی کے مجاہدین نے اٹھایا ہوا ہے دوستو یہ اسلام کی عزت کا دور اگر جو مظلمیت ہے لیکن آج امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا اس کی طاقت ٹوٹ رہی ہے اسرائیل کی طاقت ٹوٹ رہی ہے اسرائیل جنگ نہیں لڑڑا جنگی جرائم کا اضطقاب کر رہے ہیں ہار رہے ہیں یہ ہار چکے ہیں امریکہ وہ دور گیا جب کریبین سی سے امریکی جہاں سلتا تھا اور اس دنیا کے دوسرے کونے پر حکومت گر جاتی تھی آج امریکہ اپنے قریب بارہ سو کلومیٹر کے حفاظلے پر بنزولہ میں کچھ نہیں کر سکتا امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ اس کی طرف اس نے طاقتور ہونا ہے ہم نے طاقتور ہونا ہے اور غزہ کے مظلوموں کا اس جنگ کا اس شفٹہ پاور کے اندر بڑا نقش رول ہے جو تاریخ لکھے جائے گی اس کا سرنامہ کیا ہوگا غزہ کے مظلوم ہوں گے ہماری وہ مائے بینڈر بٹیوں گی جو مظلومانہ طور پر مار دی گئی بہت سو گلاشے بھی دفلے بلگوں کے دھیر تلے وہ بچے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے وہ زندہ اور آیات ہیں انشاءاللہ عزیز مجھے امید ہے یہ دور عزت کا دور ہے امریکہ سے ٹکرانے کا دور ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے مرد آباد مرد آباد اگر ہمارے حکمران ہمارے حکمران امریکہ اگر ہمارے حکمران یہ کہہ دے کہ امریکہ کے بیرے ہم ساتھ نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ دشمن کی گود میں ہے اس کی آگوش میں ہے وہ ان کو فیجر پل آ رہا ہے ان کو حیات اور زندگی دے رہے شیطانی زندگی شیطانی حیات خبیسانہ زندگی حیات تیبہ کے مقابلے میں ایک پلی زندگی ہے ان کی جو چپ ہیں ہمارے حکمران آج دیکھ لے کہاں کھڑے ہیں کبھی کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں واللہ بخدا یہ میں الجایا ہوئے انہوں نے کبھی کس شکر میں الجاتے ہیں کماری قوم وہ کبھی کس شکر میں کبھی کس میں میں الجایا ہوئے انہوں نے پاکستان کے عوام کو جہا لینا چاہیے ایک شیطانی طولان پر مسلط ہے جو میں آپس میں الجایا ہوئے ہیں کس کس چیز میں الجا رہے ہیں تاکہ ہم جہانِ سلام کے اصلی مسائل سے غافل اور میں توجہ ہو جائیں اور اپنا انپورٹ اس میں نہ ڈال سکے دوستو ہم نے بیدار رہنا ہے دشمن شناس امریکہ ہمارا دشمن ہے اسرائیل ہمارا دشمن ہے ہم نے دشمن کو نہیں بھولنا ہے اور وقت نہیں ہے انشاءاللہ آخر میں میری دعا ہے خالق کائنات جن دوستوں نے اس پروگرام کے نقاد میں کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کی تفیقات خیار میں اضافہ فرمائے آپ سب یہاں ہیں ہم سب یہاں ہیں ہمیں خدا عنہ مطالقہ شکر بجائے لانا چاہیے اسے توفیق دیے ہم کٹھے ہوکے بیٹھے حساس تاریخ اسلام کے حساس لمحات ہم کٹھے بیٹھے ہیں حساس لمحات ہم کٹھے بیٹھے ہیں یہ کٹھے بیٹھے ہیں بٹ بری عبادت ہے بعض اوقات انسان کے لئے چند لمحات اس کی پوری زندگی سے زیادہ مفید ہوتے ہیں وہ اس طرح کی محفلے ہیں یہاں اگر ہمیں بیدھاری ملے شعور ملے آگئی ملے حیات وہ ہے جس میں شعور ہوتا ہے حیات وہ ہے جس میں بیدھاری ہوتی ہے آگئی ہوتی ہے بصیرت ہوتی ہے یہ حیات ہے جس میں علم ہوتا ہے ارادہ مضبوط ارادہ ہوتا ہے یہ حیات ہے انشاءاللہleased اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اور مولا حسین کے صدقے مضبوط ارادے والی قوم ورملت بناے گا طاقتور باشعور بابصیرت آگاہ دشمن شناس اور ہر وقت جب بھی ضرورت و میدان میں حاضر امت بنائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پوری دنیا سلام کے اندر سب سے زیادہ دینی گیرد رکھتے ہیں سب سے زیادہ دینی گیرد رکھتے ہیں قرآن پر کی مسئلہ دنیا میں سب سے آگے نامو سے رسالے پر مسئلہ سب سے آگے ہیں سب سے زیادہ دینی گیرد رکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ